السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کسٹرڈ کسٹرڈ کوئی عام نورمل کسٹرڈ نہیں یہ بہت مزے کا کسٹرڈ ہوگا جسے ہم ڈیفرنٹ قسم کی لیئرز کے ساتھ بنائیں گے آپ اسے لبے شیری طائب بھی نام دے سکتے ہیں لیکن یہ لبے شیری ہے نہیں لیکن نام اسی طرح کا ہے کیونکہ اس سے ملتی جلتی یہ ڈش ہے خالی کسٹرڈ نہیں ہے آپ کو اس کے لیے چینی چاہیے کسٹرڈ پاورڈر چاہیے ملک چاہیے اور یہ میں نے جو میرے پاس گلاس پڑھے ملک کا وہ گلاس میں نے ڈالا ہے اس میں چار گلاس میں نے یہ وہ ڈالے ہیں اور وہ سوئی اور تکھ ملنگا وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیوں رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ نے دودھ کو چار گلاس آپ نے دودھ ڈالنے ہیں تو اس کے اندر آپ کو چھے چمچ چینی ڈالنی ہیں تو میں نے بھی چھے چمچ چینی ڈالیا اور میں اس کو اچھے سے بوائل کروں گی پکاؤں گی کہ دودھ پکے اور ساتھ میں چینی مکس ہو جائے میں بہت اچھی طرح اس کو پکاؤں گی کہ سائے چینی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے بس آپ نے بھی اسی طرح پکانا ہے اگر آپ نے زیادہ کسٹرڈ بنانا ہے تو اسی پونٹٹی کو آپ ڈبل کر لیں اور آپ زیادہ کسٹرڈ بھی بنا سکتے ہیں جب میں یہ بوائل ہونے کے لیے رکھوں گی تو ساتھ ہی میں وہاں پہ سائٹ پہ کسٹرڈ لوں گی اور ایک کپ دودھ لوں گی اور اس میں میں تھری ٹیور سپون بھر کے میں کسٹرڈ پاورڈ کے آئٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی کیونکہ وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اس کی تیل لگ جاتی ہے لیکن آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ساتھ ہی میرا دوسری سائٹ پہ جو دودھ ہے وہ بوائل ہو گیا اچھی طرح اس کو جوش آ گیا چینی اس کے اندر مکس ہو گئی ہے بہت اچھی طرح گرم ہو گیا تو اب میں اس کے اندر جو میں نے ملک میں کسٹرڈ ملک کر کے رکھا تھا ونیلا کسٹرڈ آئی ہے تو جو میں نے دودھ کے اندر کسٹرڈ مکس کیا تھا کسٹرڈ پاورڈر وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور چیولہ میں نے نیچے بند کر دیا اچھے سے میں مکس کروں گی اس کو اور تھنڈا ہونے کے لیے بھی رکھوں گی لیکن آپ نے جب اس کو مکس کرنا ہے تو آپ نے فوراں فوراں چمچ لازمی ہلاتے رہنا ہے کہ گتھلیاں نہ بن جائیں اور کوئی پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے بس اس کو اچھی طرح مکس کر لینا چولہ آپ نے بند کر دینا کیونکہ یہ پک چکا ہے دودھ اچھی طرح اور اس کے اندر کسٹرڈ ڈالا تو وہ اپنی ایک جو تھک ہوتا ہے جتنا تھک آپ کو چاہیے اس حساب کا تھک ہو چکا ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ ہے اس کی لیرنگ کا سمان سب سے پہلے کریم ہے وہ میں لوں گی اور ساتھ میں بس کیک پڑا ہے جو میں نے پچھلی ریسیپی میں آپ کا بتایا تھا سکس ٹیبل سپون جو کیک میں بناتی ہوں وہ کیک ہے کلرفل سمائیاں ہیں اور سٹرابری بھی ہے سب سے پہلے میں دانس میں ڈال رہی ہیں توکملنگا آپ لیرنگ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں یہ آپ نے بالکل فالو نہیں کرنا ہے اس کو کہ اگر میں نے اس طرح کیا تو آپ بھی سیم تو سیم اس طرح کریں آپ کے پاس جو ہے جتنا ہے جیسا ہے آپ ڈال سکتے ہیں میرے پاس توکملنگا بڑھا تھا میں نے توکملنگا ڈالا یہ دھنک سمائیاں اسے بھوگتے ہیں لیکن میرے بچے بولتے ہیں کلرفل سمائیاں تو ہم یہ سمائیاں بوائل کریں دیں یہ ڈالیں پھر ایک لیئر میں نے کسٹرڈ کی ڈالی پھر میں کیک ڈالوں گی مدب اس طرح آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بسکٹس پڑھیں تو آپ بسکٹس کو کرش کر کے آپ بسکٹس بھی ڈال سکتے ہیں بسکٹس کی بھی ایک لیئر آپ ڈالیں تو بہت مزکا ہے یہ کسٹرڈ ایسی چیزیں ہیں اس میں آپ جتنا فروٹ جتنی ایسی چیزیں مکس کریں گے یہ اتنا ہی اچھا بنتا ہے اور بہت ہی مزکا لگتا ہے میں نے یہ گلاس میں سرف کے آپ کسی بول میں بھی سرف کر سکتے ہیں یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کس طرح کی سرونگ کرنی ہے اچھا میں اب یہ کیک بھی ڈالوں گی چوکلیٹ کیک ہے اگر آپ ونیلہ کیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ میری ریسیپی مل جائے گی وہ بھی میں نے ایوری تنگ جو ہے وہ میں نے سکس ٹیبل سپون ایڈ کر کے میں نے کیک بنایا ہے وہ بہت ایزی ریسیپی ہے وہ اس طرح پہ کیک بنانے ایک دن آپ کیک بنا کر رکھ لیں نیکس ڈے آپ یہ سارا کچھ بنانے اور کسٹڈ ریڈی کریں اتنا مزا ہاتا ہے بنانے کا ایک فن ایلیمنٹ لگتا ہے اس کو بنانے میں ڈکور کرنے میں اگر آپ کو چوکلیٹ کیک بنا کر ڈالنا تو آپ چوکلیٹ کیک بنا کر ڈال لیں جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ ڈالیں آپ اس کے اندر پائن اپلز بھی ڈال سکتی ہیں یہ میں روح افزا تھوڑا سا ڈال رہی تھی اور اس کے بعد اگر آپ اس میں چاہیں تو وہ جو فرو کوٹ کوکٹیل ملتا ہے آپ وہ ڈال سکتی ہیں کچھ بھی آپ ڈال لیں بہت مزے کا لگے گا اچھا یہ دیکھیں میں نے پھر اس کے اوپر ڈال دیا کسٹڈ پھر میں اب ایک کسٹڈ کی لیئر بھی ڈال دی میں سٹوبری ڈالنا بھول گئی تھی میں پھر سٹوبریز بھی پڑی تھی تو وہ پھر میں اوپر ٹاپنگ میں سٹوبریز لگا دی کہ او سوری میں تو بھول گئی تو پھر میں اوپر ٹاپنگ پھر لگا دی لیکن نیکس جو میں نے لیئرنگ کی تھی نا وہ ان میں میں نے پھر سٹوبری آئٹ کی تھی آپ کے پاس اگر مہنگو پڑے ہوئے آگے مہنگو کا سیزن آ رہا ہے آپ مہنگو ڈال دیں آپ کے پاس بناناس پڑے آپ بناناس ڈال دیں جیلی بھی ڈال سکتے ہیں آپ میں نے جیلی بھی بنائی ہے ریڈ کلور کی میں وہ آپ کو دکھاؤں گی آگے کہ میں نے جیلی بھی ڈالیا اس کے اوپر آپ جیلی بھی ڈال سکتے ہیں جیلی کی لیئر بھی کر سکتے ہیں بہت پیارا لگتے ہیں اور بہت مجھے کا اور ا ایزی اور بہت پیاری لگتی ہے یہ چیز اب میں یہ دیکھیں ایک میں نے وہ بڑے گلاس میں ذرا سٹائلش گلاس میں میں نے اس کی پریزنٹیشن دی ہے اور اب ایک میں چھوٹے گلاس میں دے رہی ہوں کہ آپ کسی بھی طرح اسے پریزنٹیشن اس کی کر سکتے ہیں اور میں سیم ویسی ہی لیرنگ کروں گی جیسے میں نے پہلے کیا لیکن اب میں اس میں وہ نہیں ڈال دوں گی جو افساد نہیں ڈال دوں گی بس آپ بھی اسی طرح لیرنگ کرتے جائیں اور بناتے جائیں بس اور اگر آپ نے وہ جو ہوتا ہے نا ایک ایک میں نے ریسیپی مجھے پتا ہے میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ کبھی ہم اس کے اندر وہ رسکلے بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں رسکلے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ لیکن میں نے اس کپ میں جیلی بھی ڈالی ہے کیونکہ مجھے یاد آگیا تھا کہ میں نے جیلی بھی بنائی ہوئی ہے تو جیلی بھی آپ کو بتا ہے کہ ایزی لی بن جاتی ہے دو کپ پانی کے اندر ہم اس کو ڈال دیتے ہیں تو آپ بس یہ ساری چیزیں پہلے ریڈی کر لیں اور اچھا ہے آپ اس کام ہے اپنے ساتھ بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں بچے آپ کو بڑے پیارے پیارے مشورے دیتے ہیں کہ ماما یہ رکھیں وہ رکھیں اور آپ اگر آپ کو لگ رہا ہے دفکلٹ کام تو آپ یہ ساری چیزیں ایک شلف کے اوپر رکھ لیں اور بچوں کو بولیں کہ میں آپ کے پاس کھڑی ہوں آپ اس کے اندر خود ڈالو خود اپنی پریزنٹیشن اس کی بناو آپ کس طرح بناتے ہو دکھاؤ تو وہ بچے خود فن ایلیونٹ ہے بچوں کے لیے آپ بچوں کو کہیں خود وہ بچے خود بنائیں گے آپ کا ایک تو کام بھی بچے کا ٹائم بھی بچے گا اور بچے اپنی پسند کی لیرنگ کر لیتے ہیں اور بہت مزے کا لگتا ہے یہ سب کچھ اچھا میں نے اب یہاں پہ بھی کریم لگائی ہے میں میں سوچ رہی تھی اگر آپ کے پاس ویپنگ کریم ہونا تو وہ بھی آپ لگا اور ڈال سکتے ہیں اس میں وہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی کریم ہے میں پاس یہ عام پیکٹ والی کریم تھی تو میں نے وہ لگائی اب میں یہ تھرڈ والا بول ریڈی کر رہی ہوں کہ میں نے دو جو ہیں وہ گلاس میں ڈال لی ہیں اور میں نے یہ تھرڈ میں بول میں لیرنگ کی تھی اور یہ بہت مزے کا لگ رہا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیے جیسا بچوں کو کھلائیے جیسا بہت مزا آئے گا آپ کو سبسکرائب کریں